اسلام علیکم ناظرین میرے نام فضل الرحمن ہے اور ہم روڑس ایب کے ساتھ پروڑرام ہوا شافی لے کر آپ کے خدمت اپنے دفعہ پھر حاضر ہیں روڑس ایب کے حال ہیں آپ کے جی الحمدللہ اللہ کے شکر آپ سنائیں آپ کی طبیعت سنائیں بڑا خراب تھی پچھلا عرصہ اور ساری دنیا پریشان تھی آپ کیسے یہ آپ کی طبیعت جی میں کچھ بیمار رہا ہوں پچھلے دنوں میں کچھ میرا ایک دو کچھ ضروری آپریشن سے سنتا تھا فون تو میں ویسے بھی نہیں سنتا کیونکہ لوگوں کو میری آواز پسند نہیں ہے تو اس لیے مگر تو میسیج کریں میسیج پہ جواب دیں اس کی وجہ یہ ایڈاکٹ صاحب کے فون سن کے میں نے اگر دن میں دیس چالیس پچاس سو فون سننے میں کس کس کے فون یاد رکھوں گا میں نہیں رکھ سکتا میسیج آپ نے لکھا ہوا بھیجا ہے تو وہ میرے بس ریکارڈ ہے میرے لیے جواب دینا صاحب باقی لوگوں کو تو ویسے شوق ہے تنگ کرنے کا کرتے ہیں محبت ہے آپ سے جی الحمدللہ یہ اللہ کا حسان ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں در صاحب آپ نے آفس اپنا یہاں پہ کھولا ہے فرنکفرٹ میں اس کا تھوڑا سا تعرف کر رہا دیں کہاں پہ ہے کیا اوقاتِ کار ہیں جی آج ہم خدا کے فضل سے یہ پروگرام اپنے آفس سے ہی کر رہے ہیں یہ ہمارا پرائم ہومیو سٹور ہے یہ بینہ شرح سے آئینو ناکسیش پہ ہے فرنکفرٹ بونا میز میں ارڈی لیڈل کے بالکل اپوزیٹ سامنے اس کے عمومی اوقات تو صبح گیارہ سے لے کے شام سات بجے تک ہیں سیڈیڈے کو یہاں پہ میں خود آتا ہوں ایک دن کے لیے تو اس کے اوقات ہیں بارہ سے لے کے ایکچولی چار بجے تک لیکن آپ دیکھ لیں ہم سات بجے کے ہم ادھری بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنا رشت تھا آج یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کچھ لوگ کچھ بیمار پیشنٹ ہولنڈ سے آئے تھے کچھ کافی کافی دور سے لوگ آئے تھے سعودیہ سے بھی آئے تھے ایک پیشنٹ ایک پیشنٹ سعودیہ عرب سے بھی تھی ٹھیک ہے تو یہ سب خدا کا فضل ہے اس کی مہربانی ہے اور میرے پیر و مرشد کی دعائیں ہیں ٹھیک ہے باب بیدر اکسیب جاک اللہ ایک علمی سوال بھی پوچھ لیتے ہیں ہمیں ناظرین میں سے کچھ ناظرین نے ہمیں سوال بھیجوائے ہیں کہ کسی وقت آپ ایک دوست کے ساتھ پروڈرام کیا کرتے تھے وہی دوست آج کل کسی اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروڈرام کر رہے ہیں اور اس پروڈرام کے اندر ہمیپیتھیک ادویات کی پوٹنسیز کے متعلق بعض معلومات دی جا رہی ہیں جو ہمارے جو باعلم جاننے والے ہمارے علم دوست آباب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تزبزب کا شکار ہیں کہ انہوں نے جو ہمیپیتھیک پوٹنسیز کے متعلق استاد بہترم سے سنا ہے سیکھا ہے اور اس پر جو اب تک کمل کر کے شفائیں حاصل کی ہیں اس سے تھوڑا سا متضاد ہے جو وہ بات وہاں کرتے ہیں تو وہ کونسی پوٹنسیز ہیں ان کا کیا سسٹم ہے آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے لیکن جی یہ مجھے بھی کئی لوگوں نے لکھا تھا میسیج بھی کیے تھے کہ اس طرح ایک پروگرام چل رہا ہے یوٹیوب پہ آتا ہے تو اس میں وہ 200 پوٹنسیز کو دینے سے یا کھانے سے منع کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے میں نے کہا دیکھیں آپ ان کو چھوڑیں ان کو کیا بتا ہمیپیتھی کیا ہوتی ہے ہمارے جو ہمیپیتھی میں استاد محترم تھے رحم اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد وہ تو علاج شروعی 200 پوٹنسیز سے کرتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 30 میں یا 6 میں نہیں دیتے تھے وہ دیتے تھے 6 ایکس والی دعائیوں کے بھی بڑے فین تھے وہ 30 میں بھی دعائییں دیتے تھے وہ 3 میں بھی دیتے تھے لیکن عمومی علاج وہ 200 پوٹنسیز شروع کرتے تھے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پوٹنسی رونگ نہیں ہے ہر پوٹنسی جو بنے ہی ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس پر تجربات کیے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کیے ہوئے کہ ایک منہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ یہ پوٹنسی غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میں نے کئی دفعہ خدا کے فضل سے سی ایم پوٹنسیزیں دے کے لوگوں کے علاج کی ہیں جن کے لئے بڑے بڑے ڈاکٹر جن کے پاس سے نہیں گزرتے اور اسی طرح کہ ڈاکٹر جو دو سو پوٹنسیزیں دیتے ہیں انہوں نے علاج کیا کرنا خاک کرنا ہے تو کیونکہ برین ہیمریج کا پیشنٹ کو آپ دو سو پوٹنسیزیں میں ہزار بار دیں دوائی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو آپ سی ایم میں دیں گے خوراک تو اللہ فضل فرمائے گا کیونکہ یہ میں نے اپنے استاد محترم سے سیکھا ہے ٹھیک ہے اس طرح اور بھی بیش مار دوائیں ہیں اب بچہ اگر پیڈ میں کسی کا ٹیڑا ہو گیا عورت کا تو سیدھا نہیں ہے تو اس کو پرل سٹیلا سی ایم میں خوراک دیں اللہ فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب یہ کہا کیسے کہا جا سکتے جی کہ دو سو پوٹنسی خطرناک ہے وہ نہیں کھانی چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے اس قسم کی مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو لوگ بہت باشاہور ہیں لوگ با علم ہیں اس وقت تو اس طرح لوگوں کو غلط گائیڈ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جس کی جو پوٹنسی ہے جو آپ دیتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں آپ کھائیں اس سے کیا غرض ہے سب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آج کا پرگام بھی ہمارا بہت مختصر پلاند ہے چلتے چلتے ایک بات بتا دیجئے گا کہ جو نسخہ تسہیل ولادت کا آپ پرگنٹ خواتین کو دیتے ہیں بچیوں کو اس کے لینے کے صحیح اوقات کب شروع ہوتے ہیں اور دن میں کتنی دفعہ لینا چاہیے اور وہ ہے کس لیے فوائد کیا ہیں یہ وہ نسخہ میں نے اپنے استاد محترم پیر و مرشد رحم اللہ تعالیٰ کے دوائیوں سے ہی اخص کیا ہوا ہے تو یہ ایسا نسخہ ہے جو میں نے ہزار ہاں بار ازمائے ہوا ہے ایک بار نہیں ہزار ہاں بار ازمائے ہوا ہے تو اس کے صحیح دینے کا ٹائم یہ ہے کہ نمیں مہینے کے شروع سے یا آٹھویں کے انڈ پہ اگر اس کو تین دفعہ دن میں لینا چلو کیا جائے تو اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑی پچیلگیوں سے بچیوں کو پچھا لیتا ہے ٹھیک ہے تو آخری ہفتے میں میں نے میں کہتا ہوں کہ اس کو بشک پانچے دفعہ لے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے مجھے بے اشمار بچیوں نے اللہ کے فضل سے لکھا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ بیبی ہو گیا اس نسکر کی ضمال سے ایک نے نہیں ہزاروں نے مجھے کہا سب ایک اسی زمن میں ایک اور سوال جو ایک پیشنٹ آئی تھی چند دن پہلے وہ سوال ایسے بھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ بعض بچیوں کا پلان ہوتا ہے کہ ساتھویں یا آٹھویں مہینے میں ان کی ڈیلیوری متوقع ہوگی کسی بھی قسم کی پیچیدگی کے وجہ سے ان کی بی پی کے وجہ سے ان کی ڈائیبیٹیز کی وجہ سے جو بھی ریزن ہوتی ہے ان کا تو نمو مہینہ شروع نہیں ہونا لیکن ان کو آئیڈیا ہوتا ہے ڈاکٹرز کو کہ کب کیا ہے اس صورت میں ڈیلیوری سے اگر پلانڈ ڈیلیوری ہے تو کتنا آر سے پہلے وہ لے سکتی ہیں ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے اور اگر ان کی کسی کی خائزشنٹ کے پلانٹ ہو پھر کچھ نہیں کر سکتے پھر لینے کے ضرورت نہیں خائزشنٹ اوروں نے کرنا پھر تو کچھ نہیں کر سکتے خائزشنٹ جب میں میں سی سیکشن کو کہتے ہیں اگر سی سیکشن پلانڈ ہے تو پھر اس دوائے کے لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے پھر آپ سی سیکشن کے بعد آپ آر انڈی کا وان تھوزن میں لے سکتے ہیں یا پھر دردوں کے لئے کئی دفعہ پھر عورتوں کو جب اس کے بعد دردیں وغیرہ شروع ہوتی ہیں تو اس قسم کے مسائل کے لئے پھر ہم اگلی بار پروغرام کریں گے جزاکم اللہ الرغم صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ اگلی ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا اپنے گرد و نما میں خیال رکھیے گا شبہ خیال